اسلام علیکم آج میں بلو ورڈ سٹی اسلام آباد میں آیا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے بلو ورڈ سٹی کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہاں پہ صرف پلوٹس ملتے ہیں لیکن شاید ہی کسی یوٹیوبر نے یا کسی بھی پروپٹی ڈیلر نے آپ کو بتایا ہو کہ یہاں پہ انسٹالمنٹ پر گھر بھی ملتے ہیں اس ٹائم میں جنرل بلاک میں آیا ہوں یہ سرین ویلاز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائٹ پر جو کہ چار سالہ آسان ایک ساتھ پر ملتے ہیں اب ان کی جو پیمنٹ پلان ہے وہ کس طرح ہے آپ کس طرح ان کو کوٹرلی پی کرنا ہے منتھلی پی کرنا ہے اور کتنا ڈاؤن پیمنٹ ہے اگر ہم ان کو کس طرح یہ ڈیزائن کیا گیا ہے پانچ ملہ کو تو سارا کچھ ہم آپ ہمارے ساتھ ہیں افاق بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ کس طرح ہے افاق بھائی کیا لے آپ کے اللہ کا شکر سارا آپ سنے اللہ حمدللہ اچھا تھوڑا سا ہمیں بتائیں یہ پانچ ملہ جو انہوں نے گھر بنانے کی سکیم شروع کی ہے بلو وار سیٹی میں کیونکہ ہم نے جو سنا تھا وہ صرف یہاں پر پلاٹس ہیں جاسے تو یہ اب ہی انہوں نے سکیم شروع کی ہے یا کب کیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر یا کسی بھی ریال اسٹیٹ اگرین میں نہیں بتایا اس کے بارے میں تو ان کے بارے میں بتائیں اس کا پیمنٹ پلان بتائیں یہ کون سے بلاغ میں ہے ٹھیک ہے یہ جنرل بلاغ کے اندر ہم پانچ ملہ کی لینڈ کے اوپر کڑے میں ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ ملہ کے سرین ویلاس کلاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پچیس پہ پنتالیس کے سائر کی اوپر بنے میں ہیں ٹھیک ہے اب یہ ٹوٹی آپ کو گھر جو ہے کنسٹرک کیا کے دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پروفر جو ہے آپ کے تین رومز ہے ٹھیک ہے جو ٹائر وشنز کے ساتھ ہیں اس میں ایک کچن ہے آپ کو ڈرینگ روم ہے لاؤنج ہے سٹور روم ہے اس کا دا آپ کی والکنی ہے اور آپ کو روز ڈاپ کرتے ہیں اس میں آپ کے جو نیچے مین انٹرنس کی پر آپ دیکھتے ہیں کائز بڑھ کیا گیا اس میں آپ کا جو مین کارپورٹ ہے اس نے آپ کا ماربر یوز کیا گیا اندر آپ جالے جائیں تو آپ کا ماسٹر کی کائز یوز کی گئی اس میں آپ کو دروازے بغیرہ لگا کے لائٹس بغیرہ پنکھے سیلنگ سوچز جتنے بھی کچن کے ایکیپمنٹ بغیرہ ہیں سب کو جو ہیں آپ کو انسٹال کر کے دیے جائیں گے اس کی جو پیمنٹ پلان ہے وہ بھی تھوڑا شیئر کرتے ہیں سر جو کرنٹ ایم پہ ان کی تو ابھی کرنٹ ایم پہ بکنگ کلوز ہو چکتی ہے ٹھیک ہے یہ لیمیٹیڈ سے گھر بنائے گئے تھے پہلے اس کی دو مارل لاؤسز ڈیزائن کیا گئے تھے جس کے اوپر لوگوں نے بوکنگ کرنا سٹارٹ کی تھی پھر جو بوکنگ کردے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیوئرلیمنٹ ہم سٹارٹ کرتے تھے ٹھیک ہے اب یہ پچھتر لاک روپیان دیپل کی قیمت ہے ٹھیک ہے جرہ لاک پچیس ہزار روپیان کی پندرہ پرشن ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے جو کہ آپ نے ایڈوانس سبمیٹ کرانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی منتھلی جو آپ کی انسٹالمنٹ ہے وہ سیمٹی فائف تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ کی جو کاست آپ نے دینی ہوتی ہے فرس لینٹر کے اوپر وہ تری لیک ففٹی ٹھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ لینٹر جب ڈالے گا اس پر آپ نے مزید تری لیک ففٹی ٹھاؤزنڈ جو ہے آپ نے اس کی کاست دینی ہوتی ہے ٹھیک ہوگی ابھی یہ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ ملہ کی بوکنگ جو کلوز ہیں اس کے علاوہ کسی اور بلک میں بھی یہ بنیں گے یا اس کی بلک میں ابھی جیسے اب لینٹرین ہوتی جا رہی ہے تو ڈیویلیمنٹ جیسے بھی پانچ ملہ کی ڈیویلیمنٹ ہوئی جائے ابھی آٹھ ملہ کی آگے ڈیویلیمنٹ ہوگی وہاں پہ آٹھ ملہ کے گھر ہوں گے اسی طرح دس ملہ کی ہوگی وہاں پہ دس ملہ کے گھر ہوں گے تو جو چھوٹی پلال کٹنگ بلوکس کے اندر آ رہی ہے پانچ آٹھ دس چھے ساتھ اوورسیز کی بوٹر فرن میں چھے اور بارہ ملہ اس طرح جو ہے نا آپ کو گھر بنا کے دے جائیں گے سوسائیٹی کی طرف سے تو یہ ہمارے افاق بھائی نے سارا کچھ بتایا ہے تو اس کے علاوہ یہ پانچ ملہ بے بھی آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کریں کونٹیکٹ نمبر آپ کا سکرین ان کا سکرین پہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے جو باقی جو بلوک ہے اوورسیز بلوک ہے سپورٹس ویلی ہے یا سر تین برلہ کی کٹنگ ہے اس کے علاوہ باقی بھی جو ان کے بلوک ہیں اس میں اگر آپ نے گھر بنوانا ہے تو اسی طرح ہی پیمنٹ سکیجول ہوگا آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کریں یہ سارا کچھ آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ کو انسٹالمنٹ پہ گھر مل سکتے ہیں یہاں پہ پلالٹ کے لیے بھی آپ ب اچھری ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے تو کسی بھی قسم کے آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں